اسلام علیکم بھائی لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر کری ایسے ہوں گے اور جو لوگ نہیں بھی ہوں گے بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے میں نے بولا وکار بھائی کے انداز میں ویڈیو سینڈ کریں گے سنیپ چیٹ پر جیسے ہوئے بناتے ہیں لیکن خیر اپنا ہوا بھی لیویل اپنے ایسی بناتے ہیں میرا نام دشان احمد ہے حدرابا لطیفہ باسے میں بلانگ کرتا ہوں اور اپنے بارے میں دیرنگ بتانے سے بہتر ہے ابھی دیرنگ والا تو ابھی ہر بندہ ویڈیو بنا کے سینڈ کرے گا کہ اینا میں یہ کل لوں گا میں جو اینا اجدہ موں میں لے کے ناک کنگلے میں لے کے جسم کے کسی بھی اسے سے نگال لوں گا میں دو سیکنڈ میں کسی کا اکھاڑ کے نکارہ کر سکتا ہوں کہہ رہے اسے سے آئیں گے اپنے سیدھی بات کرتے ہیں بھائی میں اوڈیشن میں آیا تھا میں نے اوڈیشن دیا تھا نہ میں سلیکٹ ہوا نہ میں ریجیکٹ ہوا میں ویٹنگ میں ہوں امید کی کننے تو روشن ہے امید کی شمعہ روشن ہے لیکن پھر بھی انسان کو جاں موقع ملے جاں جاں کسمت جاں چمک جا ہے ہر جگہ بندے کو ٹرائے کرنی چاہیے تو یہاں پہ بھی ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں بھائی آپ کے بھائی کا آئیڈیشن ہوا تھا اور جو ہے میں نے آئیڈیشن اپنی طرف سے اچھا دیا تھا لیکن میں اس سے بھی بہتر دے سکتا تھا لیکن فرس ٹائم تھا نا وہ تھوڑا سا بندہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے بولنے میں تھوڑا سا دادہ نہیں تھوڑا سا کیونکہ بھائی سامنے ورکار بھائی بیٹھے ہیں وہ تھوڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور وہ بھی لگی جائے سامنے جج بیٹھا ہوتا ہے نا ایدا مجرم آتا ہے تو تھوڑا گبراتا ہے اس ٹائم کا وہاں پہ فیلنگز آ رہی تھی یہاں ڈسکس کرنا پتہ نہیں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن خیل جب بندہ نوول پڑھنے کے بعد بھی سپر ہیرو موویز دیکھ لیتا ہے تو یہاں میں سٹوری سننے کے بعد بھی آپ آئیڈیشن دیکھ لیں گے وہ پتہ نہیں آنیر بھی کریں یا نہیں کریں انشاءالا کریں گے انشاءالا اللہ سے اچھی امیدیں بہت بلکہ بہت زیادہ امیدیں میرا اوڈیشن بھائی مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک منٹ کے لیے انٹرٹین کرو ایک منٹ دیا گیا تھا پھر ایک منٹ میں تھوڑا سا سٹارٹر پیک دیا تھا تھوڑا سا ہسی مزاک کیا اتنا زیادہ اچھے لیویل پہ نہیں کیا وہ بھی کر سکتے تھے لیکن وہاں پہ جتنا ہوا وہ بھائی اپن شروع ہو گئے پھر تھوڑا سا ڈانس کیا تھا گانا بھی گا لیتا میں لیکن میری آواز اتنی بھی سوریلی نہیں ہے کہا کوالی بھی کر لیتا میں سارا کچھ کر لیتا جو آتا پھر اس کے بعد جب ٹاس کی باری آئی تو ٹاس جو ہے مجھے دیا گیا دس سیکنڈ میں دس مرچیں یا پھر دس سیکنڈ میں ماں پہ ایک بلال بھائی تھے جو اپنا کافی ہیوی تھے جن کا پرومو بھی چل رہا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں ایک پنک شیڈ میں جو بھائی موٹا بھائی ہے سائز میں اس کا پرومو چل رہا ہے کہ گنڈیے نہیں ہرکتے نہیں کرو یار وہ والا جو پرومو چل رہا ہے اور اس کو میں نے گرایا تھا چیلنج یہ تھا کہ دس سیکنڈ میں اس کو گرانا چاہا میں نے گلتی یہاں پہ کی تھی جو مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی وکار بھائی نے تھوڑا سے نا میرا رسپونس دیکھا کہ تو کیا چیز گری ہے میرا رسپونس دیکھا کہ میں نے وہاں پہ بھی ایزا رسپونس شاید صحیح نہیں دیا ہو کیونکہ جب مجھے اس کو پہلے فرس ٹیم میں میں نے اس کو جب گرایا میں نے گلتی کی میں اس کو پر چڑھے کے بیڑی مجھے لگا کہ اس کو پورا گرا کے رکھنا ہے میں نے اس کو گرانے کے بعد اس کو پر ہی بیڑی میں وہ تھوڑا ہاف گراتا ہاف وہ کھڑا ہو رہا تھا تو جیسے بچپن میں ہم بھی کھیلا کرتے تھے ایک دوسرے کو گرانا تو پر پورا گرانا آدھا گرایا لے بھائی یہ نہیں یہ نہیں مانا جایا اس طریقے سے ہوتا تھا تو میں نے اس لیے اس کو پورا گرانے کیلئے میں نے اس کو پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو دباؤ دیا اور وہ بھی تھوڑا اس نے بھی کھڑا ہو کے شروع ہو گیا لے بھائی امیشہ فیزیکل ہو رہی ہے تو وہ تو خیر میں نے اس کو بولیا تھا یار بھائی میں تیر سا فیزیکل نہیں ہو رہا نیچے بھی اس سے تھوڑا اپولوجی کیتی میں نے وہاں پہ بھی کیتی کیمرا پہ پھر اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ گرایا تو اکار بھی اپنا جو سین کرتے ہیں اکار بھائی لے بھائی آکے کھڑا ہو گیا لے بھائی ابھی تو بینر ملے گا ایسی میں تو کانفیڈنس میں آکے کھڑا ہوا تھا بھائی نے بولا تھا زائر سی باتیں کہنا بھائی bring your کانفیڈنس تو کانفیڈنس لے کے آیا تھا میں تو بکایا تھا یہ اپنا نظریہ لے کے آیا تھا کہ انشاءاللہ بھائی آیا ہوں جیت کے جاؤں گا اور انشاءاللہ اگر میں اندر گیا تو بھائی جیتنے کے لیے آیا ہوں بھائی سیدھی سی باتیں پیسہ بھی چاہیے فیم بھی چاہیے پیسہ تو پھر ہک کھکا ہے تو ہک کھکا تو پھر اس کے لیے تو جان لڑا دیں گے تو بھائی نے نام لکھا نام لکھا پوچھا مجھ سے وہ جیسے سین کرتے ہیں لاس آڈیشن اگر آپ لوگوں نے دیکھا نام جو ہے نا بھائی کا لکھا مجھ سے پوچھا ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا بھائی چوڑے ہوئے کیوں کر گیا کھڑا ہوں تو ہی نا کیوں کر گیا بھائی میرا ہی نام لکھا جائے گا اس طریقے سے بھائی نے نام لکھا اس کا بینر دیا مجھے آپ کا بھائی اندر سے تک 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 میں نے لیا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تا لکھنے کے انداز سے کہ نام میرا نہیں لکھا جا رہا میری سپیلنگ نہیں ہے تو پھر جب دیا میں نے اس کو موڑا دل میں میں نے بولا بھائی ہمیشہ سین کرتے ہیں یہ بھائی وہ جب گھوما لے بھائی بلال کیا یہ میں پتہ نہیں ڈسکس کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے کہ وہ بندہ سیلیکٹ ہوا خیر وہ اچھا یہ سیلیکٹ وہ ہوا نہیں اس وقت یہ نہیں ہے اس کو دے دیا اس کے بعد اس کے ساتھ بھی سین ہوا بھائی اس نے بھی ایک تھوڑی سی مسٹیک کی اس سے بینر وہ سیلیکشن کا لے لیا اس بلال سے اس کو دیا ضرور لیکن اس سے لے لیا اب آگے اپیسوڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا جب آئیں گے اوڈیشن کے وہ سیلیکٹ ہوا یا نہیں ہوا خیر یہاں پہ پھر وقار بھائی نے اس کے بعد مجھے بولا کہ آپ ویٹنگ پہ ہو تو میں تو بھائی تھوڑا سا اداس ہو کہ نیچے جا رہا ہوں اندر دل میں یا میں تو سیلیکٹ ہونے آیا تھا یہ لیکن وقار بھائی کے آگے بولنا تو آپ کو پتہ ہے پھر ابھی ہٹی تو ہٹی پہ تو پھر ضلیل بھی کیسا کرتے ہو نیچے گیا پھر بھی میں نے تھوڑا سا جگرہ نکال گیا میں نے وقار بھائی کو بولا میں نے وقار بھائی کوئی اور چیلنج کوئی اور دے انہوں نے بھلا بس ہو گیا ہو گیا پھر انہوں نے جو ہوا بھی ویسے تو کوئی بھی نہیں تھا میں تین دن سے وہاں تھا میں فرز ڈے گیا تھا فرز ڈے گیا تھا اور میرا تھرڈے جا کے اوڈیشن ہوا تھا اور اس میں مطلب گلتی کسی ٹیم میمبر اس کی نہیں میرا اپنا ہی تھا میں خود زیادہ جلی کرنے کی زیادہ میں اگر جاتا نا شارٹ وارڈ مار کے میں پہلے بھی چلے آتا میرا سیکنڈ ڈے بھی آڈیشن ہو جاتا لیکن فرز ڈے بھی بھلکہ میرا نمبر آ رہا تھا لیکن اپن نے بولا بھلے جا رہے ہیں مجھے تو امن کے یہ بھی تھا کہ دوسروں کو بھلے موقع دیں کیونکہ میں تین دن کی چھٹی لے کے آیا میں دو جگہ جاپ کرتا ہوں اور آپ کا بھائی نے تو ابھی بھی اتنا چھوڑے میں میں نے تو یہاں پہ بھی بھول دیا دونوں جگہ ہو سکتا ہے مجھے ایک مہینے کی چھٹی اور میں لے کے جاؤں گا اور پھر پیار بھی ہے ماشاءاللہ سے تو پھر ایک مہینے کی چھٹی انشاءاللہ مل جائیے اگر میں گیا تو اور اگر میں گیا تو بھائی یہ آپ سے شورٹی ہے انشاءاللہ انٹرٹین فول کرنا اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ گھر میں رہتا نا تو اور بھی بڑے گھر سے بھی آئے ہوں گے چھوٹے گھر سے بھی اور ہر بندہ چوڑے میں آتا ہے چوڑا پن تو مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے بھائی جو چوڑا پن دکھایا گا سیدھی بات ہے پھاڑ کے ہاتھ میں دے کے ہاتھ موں میں دے کے سینہ بھی جانتا سیدھی یہ ایک بات ہے یاد دیکھو بھائی اور یہ باتیں نہیں کر رہا خیر موقع ملے گا تو بھائی کر کے دکھانا ہے اور انٹرٹیننگ انٹرٹیننگ بھائی یہ بولنے سے بہتر ہے کہ میں بہت انٹرٹیننگ ہوں یا میں یہ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملے بندہ موقع ملے گا آپ کو کر کے دکھانا ہے بولنا نہیں ہے کر کے دکھانا تو انشاءاللہ یار یہ ویڈیو ابھی یوٹیوب پہ جائے گی میں وکار بھائی کو سینڈ کروں گا بھائی لوگ یار پتہ نہیں آپ کو میں کیسا لگوں کیسا نہیں لگوں لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو لائک کر دو گے یا یاس کر دو گے تو آپ کا میرا خیال سے ایک سیکنڈ جائے گا یا دو سیکنڈ جائیں گے لیکن کسی کی جو ہے بہت بڑا اس کا کام ہو جائے گا سمجھ لو اس کا فیوچر سیٹ ہو جائے گا میں نے تو اس کو فیوچر سمجھا کہ میں اگر شو میں گیا تو یہ سمجھ لو میرا فیوچر ہے میں اس سے اپنے آپ کو کچھ بن کے نکالوں گا جو میں چاہتا تھا بچپن سے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا اور یہ بس تھینکیو یار تھینکیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور بھائی کے لیے دعا تو نہیں کہہ رہا آپ جانتے ہیں مجھے دعا تو کہہ رہا نہیں کر رہا یار یاس کر دینا یاس اور لائک مجھے دینا